بڑھتے ہیں ایک اور وائس میسج کی جانے دیکھتے ہیں یہ کوٹ ادو سے کون سار ہے اسلام علیکم سر کیا حال ہے ساری ٹھاک ہے آپ سر عبدالعیمان بات کر رہا ہوں کوٹ ادو سے سر سر میں نے ڈیورمنگ کے بارے میں پوچھنا ہے سر میں اپنے بکریوں کو بکروں کو چھتروں کو سر کس ڈیورمنگ سے ڈیورمنگ کر رہا ہوں سر سر لازٹ ہے میں نے نلزان پلس یوز کی تھی تو جس کی وجہ سے سر ان کو بڑا بیڈلی ایفیکٹ ہوا تھا اور کافی زیادہ ان کو سر موشن کے سٹریس میں رہے تھے اور راؤنڈ آباؤٹ سر تقریباً ایک ہفتہ تک یہ کانٹینیورسلی موشن کے اس میں رہے تھے پھر ان کو مجھے موشنوں کی علاج کرنا پڑ گیا تھا حوالے سے کچھ ریانمائی فرما دیں کہ سر ان کو کس ڈیورمنگ سے ان کی سر ڈیورمنگ کر رہا ہوں اور بیس ٹائم جس طرح آپ نے رات کا بتایا ہوا ہے کہ رات میں یعنی کھانا شانا کھلا کے پھر ان کو اس ٹائم ڈیورمنگ کریں تھنڈر سے بولا تھا آپ نے تو سر کچھ اس بارے میں مجھے گائیڈ کر دیں تھنڈر زیادہ بہتر ہے یا سولوزان لے سکتے ہیں سولوزان تھنڈر چونکہ آپ نے نلوم یا نلزان سے ہولڈی کر رکھی ہے تو آپ بھلے تھنڈر سے کر دیں اور آج کل رات کو بھی کر دیتے ہیں جب بانتے ہیں تو اس کے بعد چونکہ کھانا بھی نہیں ہوتا تو اس لیے ادروائز تو میں مارننگ کو پہلے اس کو ان کو گھڑ کھلا کے اور اس کے بعد دوائی دے دیتے ہیں اور تھنڈر جتنی مقدار اگر فرض کریں ٹین ایمل ہے تو ٹین ایمل ہی اس میں دودھ ملا کے تو وہ پلا دیتے ہیں اور ایک گھنٹہ دو گھنٹے ان کو بلکل کوئی چیز کھانے پینے نہیں دیتے تو اس سے بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کی صحیح ڈی ورمنگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ موسیقا موسیقا